جی شیخ کہ ایک ہوتی ہے کنڈیشنل ڈیورس کہ ایک شوہر نے بول دیا کہ اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو اس کو آپ کو طلاق ہو جائے گی میری طرف سے اگر آپ فلان کی گھر چلے گئی تو طلاق ہو جائے گی اور اگر وہ بیوی اپنے شوہر کو یہ بتاتی نہیں ہے وہ کرتی ہے جو وہ منا کرتا ہے جس پر طلاق ہونی ہے لیکن بیوی اس کا ذکر نہیں کرتی تو کیا اس کو طلاق مانا جائے گا بہن کا سوال بہن کا سوال کنڈیشنل طلاق کے بارے میں ہے جس کو کی عربی میں یا شریعت کی زبان میں فقہہ کی استلاح میں طلاق معلق کہا جاتا ہے مطلب کسی چیز پر معلق کرنا کنڈیشن لگانا کوئی جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم فلا کے گھر گئی تو تمہیں طلاق تو کیا ایسی صورت میں اگر وہ عورت فلا کے گھر چلی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس میں یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اس میں مطلق طور سے نہ تو ہم یہ کہیں گے طلاق واقع ہو گئی نہ تو مطلق طور سے یہ کہیں گے کی طلاق واقع نہیں ہوگی اس میں تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ اس آدمی سے ہم پوچھیں گے جس نے وہ کنڈیشن رکھا ہے کہ اس کنڈیشن سے آپ کا مقصد کیا تھا کیا آپ کا مقصد حقیقت میں یہی تھا کہ اگر میری بیوی فلا کے گھر گئی تو اسے طلاق کیا آپ کا یہی مقصد تھا یا آپ کا مقصد اپنی بیوی کو فقط دھرانا تھا دھمکانا تھا کیوں اسے ملنے نہ جائے اسے ملنے سے روکنا تھا دونوں میں سے کوئی مقصد ہو سکتا ہے کئی دفعہ آدمی کسی کام سے روکنے کے لیے اپنی بیوی کو دھرانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلا سے نہیں ملنا فلا کے گھر نہیں جانا اور اسے طلاق سے معلق کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کام سے باز رہے اگر اس کا مقصد اپنی بیوی کو اس کام سے باز رکھنا ہے اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ نہیں میرا مقصود یہی تھا کہ اگر وہ اس نے یہ کام کیا تو حقیقت میں اسے طلاق تب طلاق واقع ہو جائے گی ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ طلاق کے دو طرح کے سیغے ہوتے ہیں طلاق کا سیغہ مطلب یعنی جو ہم جس اسلوب میں بولتے ہیں جو جن الفاظ میں وہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سریح سریح مطلب جس میں کوئی دوسرا امکان اور احتمال نہیں ہے اور دوسرا ہوتا ہے کنایا یا غیر سریح جس میں دو امکانات ہوتے ہیں تو اگر سریح اس لوب نے سریح سیغے میں طلاق دیا ہے کسی نے جس میں کی طلاق کے علالہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے تب تو طلاق واقع ہو جائے گی یہاں تکی وہ قصد بھی نہ کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی جیسے کوئی اپنی بیوی سے ڈاریک بولے میں نے تم کو طلاق دیا اب اس میں اور کوئی امکان اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا تین چیزوں میں چاہے آپ سیریسلی بولیں یا مزاق میں بولیں وہ واقع ہو جائیں گی جن تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق تو اگر سریح الفاظ کے ساتھ کسی نے طلاق دیا ہے تو طلاق مطلق طور سے واقع ہو جائے گی لیکن اگر کسی کوئی ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جو سریح نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی سے استفسار کیا جائے گا کہ آپ کا مقصد آپ کی نیت کیا تھی تو بہرحال اگر کنڈیشنل طلاق ہے اور شوہر نے کہا کہ میرا مقصود یہی تھا کہ اگر میری بیوی نے ایسا کیا تو اس پر طلاق میرا مقصود بھی یہی تھا درانا اور آنا مقصود نہیں تھا میرا مقصد یہی تھا کہ یہ کام کیا تو طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر وہ کہے کہ نہیں میرا مقصد اس کو روکنا تھا باز رکنا تھا اس کام سے طلاق جو ہے میرا مقصد نہیں تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر بیوی نے وہ کام کر لیا اور شوہر کو بتایا بھی نہیں تو اس کا کیا حکم ہے اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بتائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد طلاق ہی رہا ہو کیونکہ اگر تو لہٰذا شوہر کو بتانا یہ ضروری ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے جس سے آپ نے جو ہے جس پر جو کنڈیشن لگائی تھی طلاق کے لئے تو اس سے بتانا ضروری ہے بیوی کے لئے پھر اس آدمی سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے جو یہ کہا تھا آپ کا مقصود کیا تھا کیا بیوی کو ڈرانا اس سے باز رکھنا مقصد تھا یا آپ کا مقصد حقیقت میں تھا کہ بیوی نے کام کیا تو طلاق پھر اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا جی جی واضح طریق سے سمجھ میں آگیا اور اسے زمن میں جو بدت جی وہ پوچھ رہے کہ طلاق ہوگی کیا اس سے بھی دیکھ تلاق بدئی یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے یہ طلاق بدئی ہے یا کوئی آدمی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دے لیکن اس پاکی کی حالت میں دونوں مل چکے ہیں دونوں کا ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دے تو وہ طلاق بدئی ہے اب کیا طلاق بدئی واقع ہو جائے گی کی نہیں واقع ہوگی صحیح بات یہ ہے کہ طلاق بدئی واقع نہیں ہوگی طلاق بدئی کا کوئی اعتبار نہیں ہے بہن کا سوال میرے خیال سے اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر کسی تین بار اس کا بولنا یہ طلاق بدئی ہے تو کیا یہ کوئی ایک بھی طلاق واقع ہوگی کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی سوال ہی کیا جا جا سکتا ہے یہاں پر جب وہ طلاق بدئی ہے تو ایک طلاق کیسے واقع ہوگئی پھر کہیے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے تین بار بولا ہے تو جو پہلی بار بولا وہ طلاق سننی ہے وہ شرعی طلاق ہے اب بعد میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں دسویں بار جو بولا وہ غلط ہے تو جو صحیح ہے وہ بار بولو اس کو کیا فائدہ ہے کسی متعلقہ عورت کو آپ طلاق طلاق جائے جتنی بار بولو کوئی فائدہ نہیں ہے تو طلاق پہلی بار سے ہی واقع ہو چکی تھی پہلی بار کے علاوہ دوسری تیسری چوتھی جو بولا وہ غلط ہے تو پہلی بار بولنا اس کا صحیح تھا وہاں سے طلاق واقع ہو چکی ہے اب بعد میں وہ جتنی بار بھی بولے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے